بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کرام الیکشن میں جب دو ہفتے باقی ہے تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی کبین کر رہی ہیں لیکن ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں کہ وہ کون سا بیانیاں لے کر لوگوں کے پاس جائیں اور جو ان کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے ایک دھبہ ہے کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں اور مسلمی نون کے بات میں کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایک داغ ہے کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں اور نوازشدی صاحب کو جو ہے لندن سے اس لیے لائے گیا ہے کہ انہیں وزیراعظم بنانا ہے تو الیکشن الیکشن تو ایسے ہی ہے بس جی بیان صاحب ہی اگلے وزیراعظم ہیں یہ داغ اور دھبہ اوپر لگا ہوا ہے اب ان کی پریشانیاں یوں جو الیکشن کے لیے بار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا یہ جو دھبہ ان کے اوپر لگا ہوا ہے ان کے اوپر ایک سیلیکٹڈ بن گیا ہے کہ جی وہ سیلیکٹڈ ہیں اور انہیں لندن سے لائے اس لیے گیا ہے کہ انہیں وزیراعظم چوتھی بار بنانا ہے تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس دھبے کو دھویا جائے آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب جب لہور میں آئے تھے انہوں نے پہلی تقریب کی تھی لہور کے اندر اور اس میں کافی بڑا کراؤڈ تھا اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ اور مسلم نون پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ وہ یہ جو لوگ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ ہے اس الزام کو وہ دھو سکیں اور دھویں کیسے عوام کی طاقت سے کہ جب وہ عوام میں جائیں تو عوام کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ ان کے ساتھ آنکے جڑ جائے عوام کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہو اور جہاں میاں صاحب جلسہ کریں وہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آئے اور اس کے بعد جو ہے میاں صاحب جواب دے لوگ ہو کہ آپ تو مجھے سیلیکٹڈ کہتے ہو یہ دیکھو کس طرح میرے ساتھ عوام ہے نادری لیکن یہ خواہش جو ہے میاں صاحب کی اور مسلم نون کی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی سب سے پہلے نادری نے آپ دیکھیں کہ نواشری صاحب نے دو دن پہلے لہور کے اندر اپنے ہلکے کے اندر ایک ریلی نکالی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک شخص کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور پھر میں آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے استعمال کیا جا رہا ہے مسلم نون کو پرموٹ کرنے کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹر کو جو کنفیوز کرنے کے لیے کہ کون صاحب نیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے مسلم نون کے اندر جو مردہ گھوڑا ہے اس کے اندر کو روح ڈالی جا سکے اور پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر کو کنفیوز کیا جائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو مسلم نون ہے ایک مسلم نون ہے اس نے نیا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے جیسا کہ کھوکھر برادس نے جلسہ کروایا تھا کہ یہ ٹیبل لگا دی کھانے والے اس کے اوپر جھنڈے لگا جائے اور پھر ڈراؤن کھوٹے جو اوپر سے دکھائی جائے اور ان جھنڈوں کو دیکھ کے لگے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں تو اب یہی ٹرینڈ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ناظرین اگر آپ بات کریں یہ جو نرکانہ ساوالہ جلسہ ہے اس کی تفسیرات میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جب لہور میں ایک ریلی کے لیے نکلے آپ نے دیکھا کہ اس ریلی کے اوپر جناب لوگوں نے پھول بھی پھینکے اور اس کے اوپر آتش بازی بھی کی گئی ساجناب نوٹ بھی اس کے اوپر نچھاور کیے گئے لیکن ناظرین آپ اس ریلی کا جو اندازہ ہے وہ آپ اس بات سے کریں کہ دنیا ٹی وی کے ایک رپورٹر ہے حسن عزیزہ صاحب انہوں نے ایک ویلاغ کیا ہے اسی ریلی کے اوپر جو کہ نواز شریف صاحب نے لہور میں یعنی کہ جو ان کے اپنے ابائی حلقہ ہے اس کے اندر کمپیر کرنے کے لیے نکالی تھی اس میں ناظرین انہوں نے حسن عزیزہ صاحب کا یوٹیوب پہ جا کے ساتھ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں تو وہ اس پوری ریلی کو جو میاں صاحب کی ریلی ہے اس کو کبر کر رہے ہیں دنیا وہ ریلی جو تھی وہ آرام رام سے چل رہی تھی رک رک کے چل رہی تھی یعنی اس کے درمیان کوئی اتنی سپیڈ نہیں تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو انہوں نے بتایا کہ محض پندرہ منٹ کے اندر پندرہ منٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ریلی رک رک کے چل رہی تھی محض پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ جو لاکھوں کروڑوں گاڑیوں تھی جو لاکھوں کروڑوں فیر ان کے تھے لاکھوں کروڑوں کے ووٹر ان کے ساتھ تھے وہ پندرہ منٹ میں وہاں سے گزر گئے جو پندرہ منٹ میں وہاں سے گزر ہیں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ میاں صاحب کے ساتھ کتنے لاکھوں مندے تھے جو کہ لاہور میں جو سڑکوں پر بزاروں میں ان کے ساتھ گھوم رہے تھے اب یہ صورتحال ان کے ساتھ پہنچ چکی ہے کہ لوگ ان کے لیے نکل نہیں رہے نت نئے طریقے یہ ڈونڈ رہے ہیں کسی طرح کہ جی ہمارے اوپر جو وہ ایک دبا لگا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور پاکستان دریکن صاحب کے ووٹر کو جو ہے وہ کیا جا سکے اب جب پندرہ منٹ کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ امیہ صاحب لاہور میں گھوم رہے تھے کہ ایک لیڈر جس کے اوپر گل پاشی بھی ہو رہی لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں اس کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ایک دفعہ بھی جو ہے گاڑی سے باہر نکل کے لوگوں سے مخاطب ہو جائیں ان کو کوئی تقریر کر دیں ان کو کوئی پیغام دیں دیں تو کئی بھی نہیں نکلے بھی ہیں صاحب کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے وہ کسے مخاطب کرتے ہیں پندرہ منٹ کے اندر پر جو لاکھ سو گاڑیوں تھی وہ گزر گئی اب ناظرین اسی طرح کی جو انہوں نے سیٹویشن کی ہے اب یہ گئے ہیں نرکانہ صاحب ایک تو ناظرین ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں اب بیانیاں یہ میاں صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں جو بھی تقریر انہوں نے کی ہے چاہے انہوں نے لہور میں تقریر کی تھی اور پھر نرکانہ صاحب میں انہوں نے تقریر آج انہوں نے کی ہے یا اس سے پہلے بھی حافظہ بات کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ آج انہوں نے اپنی جب تقریر شروع کی دنکانہ صاحب میں تو انہوں نے یہی بات کی کہ میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میری وہ حسرت آج بری ہو گئی تو وہ کیسے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے تو کہتے ہیں جی میں نے آنا تو ہیلیکپٹر کے ذریعے تھا لیکن جو موسم کیوں کہ خراب تھا دھن تھی تو ہیلیکپٹر کے ذریعے میں نہیں آ سکا تو مجھے آنا پڑا سڑک کے ذریعے اور میں موٹر وے پر آیا یعنی وہ موٹر وے پر آیا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ دوزار سترہ میں جی میں موٹر وے بنا رہا تھا اب وہ موٹر وے کمپلیٹ ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر سفر کیا تو میرے دل کی حسرت جوئے پوری ہو گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جناب ججوں نے اسٹیپنیشمنٹ نے نکال دیا کیونکہ ملکی میں ترقی کرنا چاہتا تھا اب ناظرین میہ صاحب جو بھی تقریر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک موٹر وے کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے بنا دیا انہوں نے جی موٹر وے بنا دیا یعنی وہ شروع اپنی تقریر موٹر وے سے کرتے ہیں اور ان کی تقریر موٹر وے سے چلتی 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 اسی موٹر وے کے اوپر سڑک کے اوپر اور جو ہے اور ٹرین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو منصوبے ہیں سڑکوں کے اوپر یہ آ کر ختم ہو جاتی ہے تو میاں صاحب کے پاس کوئی بیانیاں ہیں نہیں صرف ایک موٹر وے ہے مریان نواز صاحبہ بولتی ہیں تو وہ موٹر وے کا بتاتی ہیں یہ شباز شریف صاحب بولتے ہیں تو وہ موٹر وے کا بتاتی ہیں یعنی صرف موٹر وے موٹر وے اور موٹر وے اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب ہے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں کسی قسم کی بات کرنے کے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہیں پھر وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی دوزار ستارہ میں روٹے کی قیمت کیا تھی چینی کی قیمت کیا تھی پیٹرول کی قیمت کیا تھی تو وہ کمپیریزن یہ کرتے ہیں آج کے ساتھ ناظرین آج کے ساتھ وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو لوگ پھر جو ہے وہ یہ بھی سوال کریں گے کہ ان کے بھائی کی سولہ مہینے کی جو حکومت تھی سترہ مہینے کی اس کے دوران جب پیٹرول ایک سو پچاس روپے پر تھا تو تین سو تیس روپے پر کس نے پچایا ڈالر جو ایک سو ایسی روپے پر تھا وہ دو سو ایسی روپے پر کیسے چلا گیا بلکہ تین سو تک بھی چلا گیا اسی طرح مہنگائی کی شرح میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا وہ کس نے کیا تو شاید میاں صاحب کے پاس سے جوابات نہیں ہے آپ ناظرین اس بات کو ٹیکل کرنے کے لئے کیونکہ مسلم نون کے پاس بیانیاں نہیں ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنے جو مختلف صحافی ہیں اور جو ان کے حمیت یا تصافی ہیں ان کو انہوں نے ایک نئی فیڈ دی ہے ایک نئی جو ہے افواہ پھیلانے کا ٹاس دیا ہے ایک تو ٹاس یہ پھیلانے کا کھا ہے کہ ایک تو یعنی یہ تاثر بنا دیا جائے کہ اگلے وزیراعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے یعنی یہ تاثر صاحب ہی بنائے کہ اگلے وزیراعظم نواز شریف صاحب ہے لہذا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نفیوز ہو کے بیٹھ جائے گا کہ اگلے وزیراعظم نواز شریف نے بننا ہے میں وہ ڈالو یا نہ ڈالو پھر وہ ڈال لے گا ہی نہیں اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو فیدہ ہو جائے گا پھر انہوں نے یہ بات بھی کی گئی اس طرح کی بات اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ صحابی مختلف جو دوست بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو تو اپنے جو ان کے امیدوار ہیں اس کا نہیں پتا کہ ان کا امیدوار کونسا ہے یعنی ایک اور چیز بتایا جاری ہے کہ امیدوار ان کا کونسا ہے یہ پتہ ہی نہیں پی ٹی آئی کے ورکر کو یعنی یہ کنفیوزنگ بھلائی جا رہی ہے کہ انتخابی نشان کا نہیں پتا پی ٹی آئی کے ورکر کو تو وہ کس طرح ووٹ ڈالے گا مختلف امیدوار ہے مختلف ورکر ہیں یعنی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کیا کریں ڈی گریڈ کریں اس کو کنفیوز کریں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے اندر کمی ہو کہ جترہ ہی ٹرن آؤٹ کم ہوگا اتنا ہی جناب جو ہے وہ مسلم نون کو فیدہ ہوگا لیکن آگے یہ جترے بھی حربے کر رہے ہیں یہ سارے حربے جو ہے عمران خان کے خلاف کیے جارے ہیں وہ سارے نکام ہو چکے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جس طرح اپنے سوشل میڈیا آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا میں پاکستان طریقہ صاحب بہت آگے ہیں اس نے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ایپ بنا کر اور مختلف جو گروپس ہیں ویڈسیپ گروپ وہ بنا کر انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو اپنے امیدواران کی لسٹ بقیرہ طور پر دے دی ہے اور ویڈسیپ چینل جو مختلف امیدواروں نے اپنے اپنے بنائے ہیں لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں لاکھوں بندے ان کے اندر شامل ہو چکے ہیں اور لوگ جس طرح ان کے یعنی ویڈسیپ چینل کے ذریعے جس طرح وہ اپنے امیدواروں پر موٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ والا بیانیا کام ہونے والے ہیں لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کے اوپر جو ایک دھبائن کہ جی وہ تو سیلیکٹڈ ہے اس کو ختم کیا جا سکے ناظرین شلال اگلی ویڈیو میں آپ سن رکھاتا ہوں اسلام